نیوز ایڈ سکس ٹرینکروں کی سروس بحال جمہ کشمیر میں بھی سامان سبر ٹرک اور ٹرینکر کیا وجہ جاری سرکار کے بروسے کے باید ٹرک ڈرائیوروں میں خوش ہی جمہ کشمیر ٹرانسپورٹ ویل فیر اسوسییشن کی پرس کون فینس ہیچ اینڈرن قانون کو لے کر اپنا احتجاج جاری رکھنے کا کیا اعلان داخلہ بزارت کی جانب سے تحریر ملنے تک احتجاج رہے گا جاری گاندربل کے کنگر میں انصداد دجاؤزات مہم نالا سندھ کے کنارے متدد مقامات پر غیر قانونی تعمیرات منہدے ریاسی میں تجارتی اداروں کو سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی ہدایت کاروباری اداروں کے مالکان کو دی گئی ہدایت ملازمین کی تفصیلات مطلقہ تھانو اور تحصیل داروں کو اکیس دنوں کے اندر اندر فرے فرہ اور پیشن خبروں کی تفصیل آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کی نمائندوں کے کال پر جہاں ملکور میں ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے کام بحال کیا وہی جمعہ کشمیر میں آج ٹرانسپورٹ جمعہ کشمیر ٹرانسپورٹ ویل فیر اسوسییشن نے اٹھالیس گھنٹو تک اپنا ہر دال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے آج جمعہ میں ایک پرس کانفیننس کے دوران اسوسییشن کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ ڈرائیوروں سے متعلق ہٹ اینڈ رن قانون کو دونوں ایوانوں سے منظوری ملی ہے اور اس کے بعد صدرہین نے بھی منظور کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی خمخیال ٹرانسپورٹ اسوسییشن کے ساتھ اس عبالے سے رابطے میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک داخلہ وزیر انہیں لکھت میں نہیں دے گا تب تک وہ اپنا ہر تال واپس نہیں لیں گے ہمارے ساتھ جتنے سٹیٹس کی اسوسیشن سے یونین سے ہم ان کے ساتھ لگاتار سمپرگ میں ہیں تو جب تک سرکار کوئی فورمل آرڈر جاری نہیں کر دی یا تو ہومینیشٹر خود اس پر بات کرے ہمیں رٹن میں چاہیے یا پھر پریسیڈٹ ہماری جو محترمہ ہے وہ اس پر کوئی بیان جاری کرے میں نے جیسے منشن کیا ہے قانون پاس ہوا ہے اس کو پریسیڈنٹ کی منظوری مل گئی ہے اب اس قانون کو ریپیل کرنے کے یا لوگ سبا کو ایک بار پھر اس قانون میں ہستاکشر کرنا پڑے گا یا پھر ہماری پریسیڈنٹ صاحبہ کو اس پر انٹرفیرنس کرنی ہوگی تو رہا سوال یہ کل سے جہاں سے بھی ہم دیکھ رہے تو اس قانون کا جو کلاس ہے وہ غلط بولا جا رہا ہے کل بھی اجیب اللہ جی نے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں بولا ہے یہ جو کلاس ایک سو چھے ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے ہم نے اس کو سیڈی زلہ ریاسی میں تجارتی یونٹو کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اکیس دنوں کی اندر اندر اپنے کاروباری اہاتے میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرے زلہ مجسٹریٹ ریاسی وشیش پال مہاجنے کٹرو رانسو میں خوٹنوں گیس ہاؤسز ریشٹوران ڈابو شاپنگ مالز اور دیگر تجارتی اداروں کے مالکان سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی تفصیلات اپنے متلکہ تھانو اور تحصیل داروں کو اسی مدد کی اندر فرام کرے ریاسی زلہ کی کٹرہ میں ماتا وشنو دیوی کے مقدس مقامات اور پونی کے تحصیل رانسو میں شہوخوری مندر میں ملک کے مختلف حصوں سے بڑی تعداد میں یاتری خروز آتے ہیں جس کو مدنہ ذرا کر یہ اقامات جاری کیے گئے ہیں گزشتہ روز یاری کردہ ایک حکم نامے میں زلہ ماجسٹریٹ نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کی تنصیب سے نہ صرف جرامیاں پر کابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ لوگوں کے حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا میرے سب سے پہلے تو ریاسی کے ڈپٹی کمیشنر صاحب کا بڑا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا بڑا انشیڈیو لیا تو یہ جنہوں نے فیصلہ لیا کہ جو کہ کیمرہ ہر ایک دکان پر یا گھر میں ہونا چاہیے اس کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ڈیسیزن ہے اس لیے کہ ایک تو کرائیم میں کافی امپرویمنٹ ہوگی ہم تو چاہتے ہیں کہ جس ہم سے آج کال کے جو حالات ہیں اس کے بجا سے کرائیم میں کافی کنٹرول ملے گا اور دوسری جو چیز بولی ہے کہ جو جو ورکرز جس کے پاس کام کرتے ہیں جا کوئی کرائیدار ہیں جو بھی ہیں تو وہ ان کا جو جو بھی ان کے ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے جہاں کا رہنے والے ہیں ان کے ادارکار وہ سارے کٹھے کر کے ایک پولیس کے ہیڈکوارٹر میں جمع کروانے چاہیے اس سے ہماری سیفٹی ہے جو ایک مالک ہے وہ اس میں سیف ہے کہ کال کو کوئی پرابلم ہوگی تو ان کے پاس آرڈیڈی ریکارڈ پولیس کے پاس جمع ہوگی تو اس کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں تو یہ سب سے اپلیل کروں گا ریاسی ڈسٹک جو میری آواز سن رہا ہے کہ وہ پولیس جو بھی آپ نے برکر رکھے ہیں یا رہ دار رکھے ہیں آپ نے ان کا ویرو لے کے پورا آپ پولیس ٹیشن میں جمع کروائیں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جہاں بھی پچاس سے زیادہ آدمی کٹے ہوں وہاں پر سیسی کیمرے لگنے چاہیے اور پارک ہو یا کوئی دکان ہو یا کوئی رسٹورنٹ ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں کرائم کو ختم کرنے کے لیے سیسی کیمرے کی بہت زبردہ ضرورت ہے لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ریاسی کے اندر بڑے بڑے پول لگائے گئے تھے جس پر سیسی کیمرے جو لگائے جانے تھے ان پر کتنا پیسہ خرچ ہوا میرے خلال میں دس بارہ پول جو لگے تھے جہاں جن پر لاکھوں روپر خرچ ہوا ہے وہ پول کہاں گے سب سے پہلے جو ریاس کا جو مین بزار ہے جس بزار میں ہزاروں لوگ روز کے آتے ہیں اور پوری بزار جو ہے وہ لوگوں سے یہ بات سڈہ لوگوں سے بڑا رہتا ہے سرکار کے طرف سے کہیں بھی کوئی سیسی کیمرے نہیں لگائے گئے ہیں اور کوئی بھی آدمی کرائم کر کے جہاں سے بھاگ سکتا ہے پھر وہ لوگوں کی دکانوں پر ڈونڈ رہا ہے جا کر کے کہ اس کا کیمرہ دیکھو اس کا کیمرہ دیکھو سرکار کے طرف سے تو کوئی انتظام ہے نہیں سب سے پہلے سرکار کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی ریاسی کے جو چوک ہیں جہاں لوگ کٹھے ہوتے ہیں یا کوئی ریسٹورنٹ ہے یا کوئی بزار ہے یا کوئی مارکیٹ ہے جہاں بھی لوگوں کا جمگٹھا ہوتا ہو وہاں پر تو سرکار کے طرف سے سیسی کیمرے لگنے چاہیے نا سرکار وہاں پر لگائے تاکہ کرائم پر روگ لگائے جا سکے آپ جانتے ہیں کہ کٹھرا اور رنسو میں ماتا بہشن دیوی کے چرنوں میں اور بھران شک کے چرنوں میں بہت سارے یادریات ان یادریاں وہ کٹھر کرنے کے لیے ڈھابے، ٹی سٹال، کوٹیل، گیسٹ ہاؤسل، ریسٹورنٹس سب بھی ہم ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بیکٹی وہاں کام کرے کیونکہ یہ وہ بیکٹی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ پرمنٹ نہیں ہے آج ایک ہے کل دوسرا ہے ان کی ایک تو ہمارے پاس دیٹیل تاکہ ہم پولیس کے تو یہ ویریفائی کر پہیں کون بیکٹی ہے کہاں کا رہنے والا ہے کیا کام کرنے والا بیکٹی کچھ اینٹیسیڈنس کا ہے کی نہیں یہ کانٹینیوز اپڈیشن پروسس چلے گا اس میں ہم اس لیے آپ نے دیکھتا ہوگا ہم نے ہارڈ اینڈ ساکٹوپی دونوں مانگی ہیں اور اس میں ہم ایک طریقہ بنائیں گے جس میں اپڈیشن ہوگا نمبر دو ہمارا یہ منچہ ہے سی سی ٹی وی لگانے سے کہ ہم کیچ کر سکیں میکشمیم جو بھی ہمارے پاس کام کریں یا جو بھی لوگ ہمارے پاس کام کریں تاکہ ایک ڈاٹا بیس کیار ہو آپ جانتے ہیں کہ پولیس نے بھی کیامرہ لگایا جمہو کشمیر لداخ خائکوٹ کے ہدایت کے مطابق اگر چکنگن سبڈیوجن کے وائل بریز سے سو نمارک تک نالہ سنکی سو میٹر کی دائرے کے اندر تعمیرات کرنے سے منع کیا گیا اور غریز کہا گیا اس حوالے سے بازابطہ طور پر حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا اور ہدایت بھی دے گئی ہے یہ تاہم عدالت کے حکم نامے کو بلائی تاک رکھ کر نالہ سنک کے مختلف مقامات پر غیر قانونی طور پر تعمیراتی ڈانچو کو خڑا کیا گیا ہے جس پر لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور آج تحصیل دار کنگن کی سربراہی میں ایک چیم نے ان ہدا میں مہم شروع کرتے ہوئے ستران، مرگنڈ، مامر، پرنگ علاقوں میں غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے کئی تعمیراتی ڈانچو کو منہدم کیا ہے مقامی لوگوں نے ان ہدا میں مہم پر انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرنگ علاقے میں کچھ اثر سوک رکھنے والے افراد نے نہ صرف غیر قانونی طور پر زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ غیر قانونی طور ڈانچو کو بھی تعمیر کیا ہے اور تعمیرات کھڑی کی ہیں انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہیں کہ غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے والوں کے خلاب سکت کاروائی کی جائے گی ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ یہ وائل بریسے سونہ مرک تک مختلف مقامات پر اگرچہ خائی کورٹ کی جانب سے بازابتہ طور پر حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ نالہ سندھ کے سو میٹر کے دارے کے اندر کوئی بھی تعمیرات یا کسی کو بھی تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی کئی لوگوں نے جو مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ سرسوخ رکھنے والے افراد نے وہاں پر تعمیرات کھڑی کی ہیں کچھ لوگوں نے شاپنگ مال برائے شاپنگ کمپلیکس بنائے کچھ نے ڈابے وہاں پر بنائے اور دیگر لوگوں نے کچھ کمرشل بیللنگز بھی بنائی ہو اور کچھ لوگوں نے ایسے تعمیراتی کھڑے کی ایسے تعمیرات کھڑے کی ہیں جس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب سوال اٹھ رہے تھے اگرچہ ہائی کورٹ کی ہدایت ہے ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی تعمیرات نہیں کرے لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے تعمیرات کھڑی کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آج تحصیل دار کنگن اور اس کے ساتھ ساتھی فلڈ کنٹرول ایرگیشن فلڈ کنٹرول کے متعلقہ آپ سران نے آج ایک انہیدامی ٹیم شروع کی مہم شروع کرتے ہوئے کئی مقامات پر یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان ڈانچو کو وہاں پر منہدم کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ مقامی لوگوں نے اس انہیدامی کاروائی پر انتظامی اور تحصیل دار کنگن کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پر اس علاقے پر جسے پہلے ہی قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی تعمیرات نہ کرے اگر کوئی ایک الیگلی غیر قانونی طور پر کوئی بھی ڈانچو تعمیر کرتا ہے تو اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی ملک بر میں گزہستہ چوبیس گنٹو کے دوران کوئیڈ نائنٹین کے چھ سو دو مذہبت معاملے درج ہوئی ہیں اور پانچ متاثرین کی موت واقع ہوئی ہیں جس کے ساتھی مذہبت معاملوں کی کل تعداد چار ہزار چار سو چالیس تک پہنچ گئی ہیں جمہو میں کوئیڈ نائنٹین کی نئی لہر کے مذہبت معاملے سامنے آنے کے بعد گزہستہ چوبیس گنٹو میں زلہ دوڑا میں بھی ایک کیس درج کیا گیا ہے اس موقع پر زلہ ترکیاتی کمیشنر دوڑا نے کہا ہے کہ لوگوں کو جاری رہنمہ خطوط پر عمل کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ زلہ انتظامیہ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے سرکار کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا انفرسٹرکچر اوکسیجن بیڈز اور جو بیڈز کی کپیسٹی فور کوویڈ وہ سب مکمل ہے ہمارے پاس ریٹ ٹیسٹنگ کے لیے ہر ایک جگہ پر کٹس ہیں اور اس کے لاوہ آٹی پی سی آر کے لیے بھی ہماری ایک لیوی اسٹیبلیشت ہے جی انسیٹوٹا میں بس لوگوں سے ایک اپیل رہے گی کہ وہ اپروپیٹ بھی بھی تو دن کے لگ بگ کتنا ٹیسٹ ہوتاں گا یہاں پر دن کے ابھی بکرز ابھی تو پہلا کیس ریپورٹ ہوا ہے تو ابھی جیسے میں سی ایم او صاحب سے ریپورٹ لے رہا تو تو ہر اونٹ ہنڈرڈ ٹیسٹ آج کی ڈیٹ میں ہو رہی ہیں بٹ ییس دس ویل انفریز اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں ٹیسٹ چیک کروانے آتے ہیں آئیل آئی سیمٹرمز سار سیسٹم اس میں جو کرائٹیریہ ہے کہ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ جتنا جتنا ٹیسٹ شمالی کشمیر بانڈی پورا کے مرکندل علاقے میں بلوک دیوز کا انعقاد کیا گیا ہیں جس میں زلط ترقیاتی کمیشنر بانڈی پورا ڈاکٹر اویس احمد ایسی ڈی بانڈی پورا اور دیگر متعلقہ محکم محکم پی ایچ ای اور ساتھی ساتھ دیگر محکموں کے آپسران نے بھی اس بلوک دیوز میں شرکت کی جبکہ پی آر آئیز اور مقامی لوگوں کے ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل جن میں بجلی پانی سڑکوں کی خستحالت اور دیگر ترقیاتی پروجیکٹوں کے بارے میں حکام کو آگاہ کیا تام ڈاپٹی کمیشنر نے عوامی مسائل بغور سننے کے بعد موقع پر ہی مختلف مسائل کے خل کے لیے آپسران کو ہدایت دی ہیں اور دیگر مسائل کی بروقت آزالی کی یقین دہانی بھی کرائی ہے بلوک دیوستہ مارک انڈل میں اور یہ بڑی خوشی ہوئی دیکھے کہ لوگ سردی کے باوجود اور اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود بہت ہیوز نمبر میں یہاں پہ بلوک دیوست میں آئے تھے اور اپنے مسائل رکھے جو زیادہ تر مسائل تھے وہ یہاں ڈسکس کیے گئے دیپارٹمنٹس میں کی ہمارا جیسے جے جے ایم ہے اس کے اندر آلڈی نو کروڑ کے کام جو چل رہے ہیں مارک انڈل نائت خائی کے لیے اور باقی بھی یہاں پہ پی ڈی ڈی یا باقی دیپارٹمنٹس نے جو کام کی ہیں وہ لوگوں کو بتائے گئے اور جہاں پہ کچھ دکت ہے یعنی کی پاور سپلائی یا وارٹر سپلائی کو لے کے اسی اس کو بھی سامنے ڈسکس کیا گیا اور وہ بھی جلد ہی حل ہو جائے گا آہ وارٹر سپلائی کے لیے خاص طور پہ ہم نے آہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بولا ہے کہ اگر آہ سردی کے چلتے پانی تھوڑا ڈراؤپ ہوا ہے تو ایڈیشن ٹینکرز بھی لگا سکتے ہیں اس کی اجازت بھی دی ہے آہ اسی کے ساتھ ساتھ آہ جو ہمارے یہاں پہ کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی یہ بتائے گیا ہے کہ آہ اپنے آہ الگ الگ دن کا شیڈیول نکالیں جس دن وہ پبلک میٹنگ کریں گے یہ بڑا ضروری ہے کہ پبلک کی بات جو ہمارے ایگزینز ہیں ایگزیگوٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جمکشمیر بینک کے چیر میں نے زلہ بڑ گام کے شون علاقے کا دورہ کیا جو دوران انہوں نے کسان میلہ اور بیداری پروگرام میں شرکت کی ہے بطورے میں ہمارے خصوصی وہ شریک ہوئے ہیں پروگرام میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے شرکت کی جو دوران کیسیسی کے بارے میں تفصیلات فرام کی گئی اور کچھ کسانوں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر شون گاؤں کے سرپنچنے علاقے شون میں ایک بینک برانچ قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کو راحت ملی جس پر انہیں جمہو کشمیر بینک پنیجر کی جانب سے انہیں یقین دہانی کی گئی ہے پورے جمہو کشمیر میں کیسیسی میں جو فارمرز پی ایم کیسان کے اندر کورڑ ہیں لیکن ان لوگوں نے کیسیسی نہیں لیا ہے تو ایسے فارمرز کو ہم یہ ٹیمپ موڈ کے اندر سب کو بھولا رہے ہیں اور کیمپ موڈ میں ہم جو سرکاری دفتر میں جو ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہیں لائن ڈپارٹمنٹ کے سب لوگ ہیں ہماری بینک کے سب برانچ منیجرز یہاں پہ ہیں اور جتنے بھی کسان پی ایم کسان کے اندر کورڑ ہیں لیکن کیسیسی نہیں لیا ہے ان کو انوائٹ کر کے ان کو آج ہم نے یہاں پر کیسیسی کے سینکشن لیٹر دیا ہے اور یہی جو محیم ہے یہ پورے جمہو کشمیر میں چل رہی ہے ہماری جو مہین ڈیمارتی جو کی چیئرمین کے ہاتھ میں ہی ہے باقی جو یہ کیسیسی وغیرہ یہ برانچ شرط بھی محضور رہتا ہے لیکن ہماری جو جنیوان ڈیمارتی اور پورے علاقے کی ڈیمارتی وہ تھا برانچ ہمارا یہاں پہ ایسٹیبلش ہونا ہے برانچ یونٹ جے ایم کے بینکہ ہم نے سالوں سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں جو ایس ستارہ میں ہمارا سنکشن بھی ہوا تھا لیکن آج تک وہ ایسٹیبلش نہیں ہوا تو ہم نے چیئرمین سر کو یہ بتایا کہ وہ آپ اس میں دیکھ لیچے ایک تیم بنا لیچے تو انہوں نے آن سپاٹ بین بھی بنا لیا چہر شریف بڑھگا میں آج خادی ویلیج انڈسٹریز بورڈ کی جانب سے ایک اداری کیمپ منقد کیا گیا ہے کیمپ میں بورڈ کی ڈائیب چیئر پرسن ڈاکٹر ہینا شفی بٹ بطوری مہمان خصوصی انہوں نے شرکت کیے اس کے علاوہ اس کیپ پہ خادی ویلیج بورڈ کے کئی افسران میں موجود رہے پروگرام کے دوران تعلیمی افتہ نوجوان خاص کر خواتین کو سرکار کی جانب سے مطارب کی گئی سکیموں کے حوالے سے جانکاری فرام کی گئی ہے اس موقع پر کہا گیا ہے کہ کیمپ کا مقصد خواشمند کارباریوں کو سرکار کی جانب سے جو کاربار میں مدد دینے والے سکیمیں ہیں ان کے بارے میں جانکاری فرام کرنا تاکہ انہیں سکیموں سے فائدہ مل سکے ڈاکٹر ہینا بٹ نے کہا ہے کہ سرکار خاص کر خادی ویلیج بورڈ بیروزگار نوجوانوں کی مدد کرنے کے لیے پورازم ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ چارے شریف میں دستکاروں کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بار بار یہاں اس پروگرام میں بھی آج کچھ ہمارے بینک کے لوگ تھے تو میں ہر بار بولتی ہوں کہ ربی آئی گائیڈ لائن کو ہی فالو کریں ایم ایس ایم ای کی گائیڈ لائن کو ہی فالو کریں اپنی گائیڈ لائنز نہ بنائیں یہ فائدہ آپ اپنے کشمیر کے بچوں کو ہی دے رہے ہیں آپ کے مادم سے بھی بولوں گی کہ بینک میں جو بھی ذاتی ہوتی ہے بینیفیشری کو لے کے وہ لائٹلی نہیں لی جاتی ہے جہاں سے بھی گریڈینز سے ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے کہ کوئی بھی بینک افسر ہمارے بینیفیشری ہمارے بچوں کو خام کھا کوئی without any reason کوئی document مانگتا ہے آر بی آ گائیڈ لائن اور MSME گائیڈ لائن کو چھوڑ کے تو اس پہ کاروائی کی جاتی ہے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت جل انشاءاللہ ہم یہاں پہ کلسٹر شروع کریں گے جیسے آپ کو جانکاری ہے کہ ہم MSME سے ڈائریک ڈرانس لے کے ہم نے کچھ کلسٹرز بنائے ہیں انتناگ رینکورا بڑگام رڈ بگ بانہل میں بدروام میں اچمٹی میں تو یہ میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ یہاں کی کانگڑی اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے تبرک لے کے ہم لوگ یہاں سے جائیں اور یہاں کے جو آٹیزن ہے ان کا نام بھی ہمیشہ کے لئے زندہ رہے اور اس کے لئے ہم کلسٹر بنائیں گے جو بھی آج ایک اور مجھے لکھے دیا ہے لوگوں نے کہ کیا مسئلے ہیں انشاءاللہ الرحمان ہم اس پہ ضرور کام کریں گے میری پو بے نواب بات چھہجر آمج بے نواب اللہ مجھے لیا بات شاہجر آمج وہ لیکٹنان گورنرس پورا پل کی خستہالی کو لے کر مقامی لوگوں اور ڈرائیور انہیں شکایت کی ہیں کہ اس پل کی حالت کافی خستہ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے گاڑی چلانا مشکل ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بار بار انتظامیہ کے عالی حکام کی نوٹس میں لانے کے باوجود بھی اس پر کوئی مرمت نہیں کی گئی ہے اس سلسلے میں مزید تفصیلات دے رہے ہیں عرفان فازل ہمارے پاس ہمارے نمائندے سعید عرفان فازل نے انہیں تصویروں کی عقص بندی کی ہے اور یہ ہے اس پل کی خستہالت جہاں پر ڈرائیوروں کو مشکلات پیش رہا اس کے ساتھ ساتھ ہی جو مقامی لوگوں اور ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ یہاں پر خادثہ ہونے کا بھی خطرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس پل کی خالت بھی کافی خستہ ہو چکی ہے لیکن بار بار انتظامے کی نوٹس میں لانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کی مرمت نہیں کی گئی ہے انہوں نے اب انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ اس پل کی مرمت کی جائے جو وہاں پر ڈرائیوروں کو مشکلات پیش آ رہے ہیں تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ہم تفصیلات دی رہے ہیں وہاں سے صحیح درفان فازل ہم اس وقت ٹھیک چھانپورا بائی پاس بریج پر موجود ہے اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو بریج ہے اس میں کنٹنیویسلی یعنی جو فلائیور ہے مومنٹ رہتی ہے ٹونٹی فور انٹو سیون چاہے وہ سمال ویہیکلز کو لے کر یا بڑی گاڑیوں کو لے کر بات کرے مگر آخر کار یہاں پر کیا ماجرہ ہے کس طرح کی معاملات ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایک سائٹ سے اگر دیکھا جائے اس فلائیور پر کافی زیادہ پرشر ہے یعنی ایک ٹرافک کا مگر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو فلائیور کی جو حالت ہے وہ کافی زیادہ خست ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جانب اگر دیکھا جائے تو فلائیور جو ہے مکمل طور پر جی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں تو چل رہی ہے مگر اس وقت کی جو حالت ہے فلائیور کی وہ آپ جان سکتے ہیں پچان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس فلائیور میں یعنی آپ دیرے دیرے جو ہے آئرن نکلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی حالت خست ہو گئی ہے یعنی ایک جانب اگر دیکھا جائے ٹرافک کا جو فلو ہے وہ تو یہاں پر کنٹینیو چل رہا ہے مگر دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ کتنا خطرناک اور کتنا رسکی ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جبکہ ہم نے کئی بار اس معاملات کو لے کر یعنی اس واقعہ کے بارے میں یا اس خبر کے بارے میں حکومت تک کو بات پہنچا ہے مگر ابھی تک اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے پھر سے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ اس وقت جو فلائیور کی جو حالت ہے وہ کافی زیادہ خست ہے یعنی تقریبا تقریبا اگر دیکھا جائے ہزاروں کے قریب جو ہے گاڑیاں اس فلائیور سے اپلائی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ تھوڑا سا ریسکی فیکٹر بھی ہو گیا ہے یعنی بڑے مشکلات یہاں پر ہیں مگر اس کی نظر خاص طور پر اگر دیکھا جائے یہ وہی راستہ ہے جہاں سے جہاں میکسموم وی آئی پی مومنٹ بھی رہتی ہے یا خاص طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایمبولنس بھی آ رہی ہے یعنی ایمرجنسی سرویسز کے ساتھ ساتھ کئی ساری سرویسز جو ہے خاص طور پر اس چھانپورا بریچ فلائیور سے دکھائی دیتی ہے مگر اس وقت کی جو سچویشن خاص طور پر یہ ہے کہ اس فلائیور کی حالت خست ہو گئی ہے جس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے ہماری بھی خاص طور پر سرکار سے یہی اپیل ہے کہ کم سے کم چھانپورا بریچ پر جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں جو معاملات بنے ہوئے ہیں جہاں پر اس وقت اس کی حالت خست ہو گئی ہے بڑے بڑے گڑے دکھائی دینے لگے ہیں اور کافی مرمت کی ضرورت ہے امید کرتے ہیں کہ سرکار اس پر گوھر کرے گی اور خاص طور پر جو یہاں پر یہ تو ایسا رسکی روڑ ہو گیا ہے اس سے لوگوں کو ضرور نجات ملے گی گلستان نیوز کے لیے سید عرفان فازل کی ریپورٹ ناظرین فلحال نیوز ایڈ سکس میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ گلستان نیوز کے ساتھ بنے رہے کیونکہ ساڑھے چھے بجائے گا لداک سپیشل لے کر آئیں گے ظہور لولا بھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ